اور حدیثِ مرکہ میں ہے کہ مَن لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْزَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناخش ہے دنیا والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ دنیا سے جتنا مانگو اترے وہ ناراض ہوتے ہیں اتنا انسان نگاہوں میں گرتا ہے لیکن اس کے برعاقص اگر اللہ سے مانگو اللہ اتنا ہی خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی لگاہ میں اس بندے کی عزت اور اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میرے سم نے اپنی حاجات رکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت جب قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ فَإِنِّ قَرِب میں تمہارے قریب ہوں اے اللہ کتنے قریب ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ نہیں پھیلانے والے بنوں امارہ در کھلا ہوا ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اللہ سے مانگو مُوْقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ اجابت کا دعا کی قبولیت کا یقین کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي بندے سے میرا معاملہ اس کے گمان کے مطابق ہے کہ جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا آپ دعا کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے میرا اپنا یقین یہ ہے کہ دعا نہیں قبول ہوتی ہماری دعا ایک آن سنی جاتی ہے میری دعا کیا قبول ہوگی جب میں خود سے ہی دعا مانگنے والا ہی اس کے دل میں یقین نہیں ہے جب وہ خود ہی شک میں پڑا ہوا ہے تو بتائیے کہ ایسے کے دعا کیوں کر قبول ہوگی فرمائے یقین ہونا چاہیے یہ بنیاد ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ یقین کامل ہو اور پھر فرمائے کہ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُ دُعَانَ مِن قَلْبٍ غَافِلِ اللَّهٍ یاد رکھو اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے کھیلنے والا لاؤ لعب کرنے والا غافل دل غافل دل کیا ہے جبان سے تو میں اللہ کو بکار رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں لیکن میرا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے ظاہر میں میری نگاہ اللہ پہ ہے اور دل میں نگاہ دنیا پہ ہے اب بتائیے اصل تو اللہ کہاں دیکھتے ہیں دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کا رخ کس طرف ہے اب ہم ظاہر میں اللہ کے سامنے ہاتھ بھی لا رکھے ہیں لیکن دل میں ہماری نگاہیں یہ ہیں کہ وہاں سے کام ہوگا اس سے ہوگا اس سے ہوگا میری دکان سے ہوگا میرے کاروبار سے ہوگا اسی وجہ سے مذہب فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ کو طریقے نہ بتایا کرے یہ طریقے بتانے والی بات ہے کہ اللہ مجھے روزی ملے اور ادھر سے ملے اللہ مجھے یہ ملے اور وہاں سے ملے یہ گویا کہ اللہ کو راستے بھی بتائے جا رہے ہیں فرمایا کہ آپ اللہ سے مانگنے والے بنیں اللہ کو طریقے نہ بتائیں اللہ کو راستے نہ بتائیں بس مانگیں اس کے راستے جب اس کے ہاں قبولیت ہوگی وہ خود پیدا کر لے گا اس کے لئے کوئی مشکل لے گی شاید جو راستہ آپ بتا رہے ہیں یا جس راستے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے مجھے مل سکتا ہے وہ راستہ آپ کے لئے ٹھیک نہ ہو آپ کے لئے اچھا نہ ہو اللہ اس کی جگہ پر آپ کو بہتر کسی راستے سے عطا فرمائے گا اس وجہ سے اپنے یقین کی درستگی یہ بنیاد ہے اس کو صحیح کر لینا چاہیے اور ایک بات تو یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنی اور دوسری بات حدیث محرکہ میں رما ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہیں کرتا اور اسی طرح قطع تعلقی کی دعا نہیں کرتا یعنی یہ دعا کو بول نہیں ہوگی گناہ کی دعا کہ مجھے اس پر طاقت ملے کہ میں خلا کو قتل کر دوں نعوذ باللہ فرمایا کہ یہ گناہ کی دعا کو بول نہیں ہے یہ گناہ کی دعا نہیں ہے یہ جرت ہے یہ سخت گناہ ہے کہ آپ نافرمانی کے لئے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ جرت ہے فرمایا کہ جس نے یہ دعا مانگی بے اس من گناہ کی اس کی دعا بھی گبول نہیں ہوگی اب قطعیت رحمت رشتہ ناتا توڑنے کی دو میاں بی بی آپس میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان نفرت ہو جائے رشتہ داروں میں نفرت ہو جائے عداوت ہو جائے اب یہ رشتہ توڑنے والی باتیں مانگی جا رہی ہیں فرمایا یہ بھی قبول نہیں ہوگی اللہ کی ذات سنتی تو ہے لیکن اللہ عادل ہے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ خواب غا کوئی بندہ کسی کے خلاف ہے ویسے ہی بد دعا کر رہے تو اللہ ایسی دعا کو بھی سنتے فرمایا کہ ما نم یستعجل جب تک وہ جلدی نہیں کر لیتا ان دو کے لئے ہر دوا قبول ہوگی ما نم یستعجل یہاں تک کہ وہ جلدی نہیں مچتا کیلہ یا رسول اللہ مل استجال یا رسول اللہ استجال جلدی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ میں نے مانگا مانگا اور میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور وہ پریشان ہو کر کے مایوس ہو کر کے دعا چھوڑ دیتا ہے فرمایا کہ اس مایوس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتا یعنی کہ جب انسان دعا مانگتے مانگتے یہ کہے کہ آپ تو بہت مانگ لیں میں نے تو کبھی قبول ہوتی ہوں نہیں دیکھی اس کو استجال کا جاتا حضور فرماتے ہیں کہ جس نے استجال یعنی جلدی نہ مچانا کہ جلدی دعا قبول ہو جائے اور پھر اس وجہ سے لوگ کبھی مایوس ہو جاتے اور اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتے یاد رکھے دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے کیونکہ فرمایا کہ یہ جو چند چیزیں ہیں حدیث محرکہ میں ایک دعا کہ غفلت سے نہیں مانگنی دوسرے یہ کہ گناہ کی دعا نہیں مانگنی اس کے علاوہ جو عذاب کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی کیونکہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت ہے بتائیے اب نماز ہم سارے عبادت کے دور پر پڑھتے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ قبول ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں بس ہم نے پڑھنی ہے قبولیت جا کر کہ ماں معلوم ہوگی کہ وہ یا یا نہیں ہوگی تو جب دعا کو ہم عبادت سمجھیں گے تو پھر اس کی دعا کی اثر یا اس کی قبولیت ہمارے اوپر ظاہر ہو نہ ہو ہم نے ہر حال میں مانگتے رہنا ہے اب بتائیے اگر ہمیں اس کا پتہ نہ چلے کہ دعا نماز نہیں قبولیت کیا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ہمارا کام عبادت کرنا ہے اس کے اندر اخلاص لانا ہے اس کے اندر بہتری لانا ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے اسی طرح دعا کے اندر بہتری لانا ہے اس کے اندر آوزاری لانا ہے اس کے اندر یقین لانا ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے جو چھوڑ دے گا وہ اللہ کے در سے دور ہو جائے گا اسی وجہ سے حضور نے اشارت فرمایا جس پر دعا کا دروازہ کھوڑ دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھوڑ دیا گیا یعنی جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا دیکھیں تو اُس ذات سے جس کو لینا آ گیا اُس ذات کا در جس کو مل گیا جس کو ذات سے یقین کے ساتھ لینا آ گیا تو وہ تو پھر اب سب کچھ لے لے گا اُس کے لئے رحمت کے سارے در کھل گئے اس وجہ سے میرے دوستو ہم دعا کو سیکھیں یہ سیکھنے کی جید ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں اب پھر دعائیں انسان جب کر رہا ہوتا ہے پورے آداب کے ساتھ اور اس میں رمضان میں غلماً کسی درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان آداب کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کا خیاد لکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں دعا پہنچا دینی ہے اب جیسے کسی جگہ پر آپ اپنی فائل داخل کرواتے ہیں اگر وہ فائل باہر ہی روک لی جاتی ہے اور متعلقہ شخص تک نہیں پہنچتی ہے اور آپ کہتے ہیں ایک مہینے سے میں نے وہ فائل جمع کروائی ہے بھئی اُس سکتہ وہ فائل پہنچی نہیں ہے پہنچے گی تو پھر آپ بات کریں گے کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اسی طرح دعا اگر ان آداب سے ہٹ کر حضور کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم مانگیں گے تو وہ اللہ کی حضور پہنچے گی نہیں ہے وہ روک لی جائے گی پھر کیسے قبولیت جب پہنچ جائے گی اللہ کی حضور تو پھر ہر حال میں قبول ہوگے پھر وہ رد نہیں ہوگی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور جب پہنچ جائے گی تو پھر کیسے قبول ہوتی ہے فرمایا حدیث مورکہ میں ما من مسلمن یدعو بدعوت لئیس فیہ اسم ولا قطیت رحم پھر وہی دونوں باتیں رکاوٹ آگئے اس سے بچنا ہے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے لئیس فیہ اسم ولا قطیت رحم اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی اور اس میں کوئی رشتہ توڑنے والی بات نہیں ہوتی ان دو کے علاوہ اگر کوئی بات اللہ سے مانگتا ہے کوئی بندہ اللہ اس دعا کو تین صورتوں میں قبول کرتے ہیں اب یہ صورتیں ہم ذہن میں رکھیں پھر کبھی آپ بائیوس نہیں ہوگے یہ دعا آپ کی کن کن صورتوں میں قبول ہو رہی ہے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا جس وقت مانگا آپ کو وہی چیز اسی وقت میں مل گئی نگت دعا قبول ہوگی ایک یہ صورت ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ بلیدت آخرت کے لئے اس کو زخیرہ بنا لے کہ یہاں یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اس کے لئے اچھی اور بہتر نہیں ہے یہ چیز آخرت میں اس کو عجر دے دیا جائے وَإِمَّا أَنْ يَسْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَهَا یا یہ ہے کہ اس دعا کو دوسری کسی چیز میں بدل دیا جائے کہ اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آنی تھی اللہ نے بغیر مانگے اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیا اب تین صورتیں ہوں گئے اور بعض جگہوں پر اس کے ایک چوتھی صورت بھی ذکر دیتی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو مل گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کے لئے بہتر نہیں تھا یا اس وقت میں بہتر نہیں تھا مناسب اور صحیح وقت میں اللہ وہ چیز آپ کو عطا فرما دے اب جیسے بچہ سردی کے موسم میں وہ اسرار کر رہا ہوں کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے اب بچے کو نہیں بتا کہ میرے لئے یہ اچھی ہے یا نہیں باپ کی شفقت کا تقاضی یہ ہے ابھی اس کو آئس کریم نہ لے کر دی جائیں اس کی جگہ پر اس کو کوئی گرم چیز لے کر دیتا ہے اب بچہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ بڑی جاتی ہے میں آئس کریم مانگ رہا تھا اور باپ نے جو ہے نا مجھے آئس کریم کے بجائے یہ کوئی گرم چیز نہیں کر دی اب وہ یہی سمجھے گا کہ باپ کو میرے ساتھ محبت نہیں دل میں ایک قسم کا شکوا ہوگا لیکن جب یہ بڑا ہوگا یہ خود باپ بنے گا یا یہ ہے کہ اس کو جب سمجھ آئے گی تو باپ کے اس فیصلے کو جو اس نے اس وقت میں اس کو آئس کریم کی جگہ پر کوئی اور چیز دے کر کے دی تھی تو یہ اس بات کو مانے گا کہ وہ باپ کا اس وقت کا فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا اور شفقت کا یہی تقاضی تھا اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے انہیں پتا ہے کہ اس کو اگر پیسہ مل گیا فرص کرے ایک بندہ بہت پیسہ مانگ رہا ہے وہ سارے گناہ ایسے جس تک ہم اس وجہ سے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہ سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے اب اللہ کو بتایا کہ اس کو جب ملا اس نے جا کر اب کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا اس نے کرنا ہے اب اللہ بلیجت اس کو گناہ سے بچانے کے لیے جس درجہ میں یہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو عطا نہیں کرتے ہیں اب بتائی اس کے حق میں یہ بہتر ہے یا اللہ کی ذات حکیم ہے وہ کہتا ہے کہ فیر الحکیم لا يخلو من الحکمہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو اللہ بلیجت کبھی اس وقت میں وہ چیز نہیں دیتے دوسرے وقت میں دیتے یا یہ ہے کہ اللہ بلیجت اس کو آخرت میں زخیرہ بنا دیتے ہیں اور آخرت میں جب انسان دیکھے گا ان دعاوں کا بدلہ جو دنیا میں آپ نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی تھی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ وہ مانگ مانگ کر ہم تھک کے نہیں قبول نہیں اس پر اللہ کی ذات اتنا عجر عطا فرمائیں گے کہ بندہ مومن اس بات کی تمنا کرے گا اے کاش زندگی میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی اتنا کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اس وجہ سے اللہ کی حضور اگر آداب کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے رد نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی کوئی نہ کوئی اس کی صورت ہوگی کہیں نہ کہیں جا کر اس کا عجر ضرور ملے گا اللہ اس کو ظایر نہیں کریں گے تو ہمارا کام اللہ کے حضور مانگنا ہے وہ شاکر مراد آبادی نے اس کی اشعار ہیں وہ کہتا ہے کہ تُو محنت کر تِو محنت دا سلا جانے خدا جانے تُو محنت کر تِو محنت دا سلا جانے خدا جانے تُو بیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے خزان دا خوف مالی کو بزدل کر نہیں سکتا خزان دا خوف مالی کو بزدل کر نہیں سکتا چمن آباد رکھ باد سبا جانے خدا جانے مریضِ عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل پر مریضِ عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل پر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے جے مر کے زندگی چاندے فقیری ٹوٹ کا سنگن جے مر کے زندگی چاندے فقیری ٹوٹ کا سنگن وفا دی وچ فنا تھی ون بکا جانے خدا جانے اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر کو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے ہم نے دعا مانگنی ہے دعا جانے خدا جانے اللہ جانے اللہ رب العزت کی ہاں اللہ نے قبول کرنا اللہ نے کہا کہ تم مانگو اس وجہ سے میرے دوسر اللہ کی حضور اس وجہ سے میں نے درمیان میں جو عدیس عمار کا ذکر کی جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیا اپنے لئے ہم رحمت کے دروازے کھولیں اللہ کے در سے اور اللہ سے مانگ کر کے اور یقین کے ساتھ مانگیں اور آخری بات اپنے لئے بھی مانگیں اپنے بھائیوں کے لئے مانگیں فرمایا کہ انہ اسرد دعا اجابتن دعبت غائب اللہ غائب سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کی حق میں غائبانہ طور پر اور پھر اس میں بھی والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں آج اولاد کے حق میں لوگ پریشان ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں سب سے محصر جو چیز ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں اپنی اولاد سے کبھی مایوس نہ ہو ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اپنی اولاد کے لئے دعا کریں اور اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعائیں لے اولاد کے حق میں سب سے زیادہ دعائیں والدین کی قبول ہوتی ہیں اور دعائیں کروائی نہیں جاتی ہیں دعائیں لی جاتی ہیں لی کیسے جاتی ہیں خدمت کرے کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسا کارنامہ والدین کے دل سے دعا لکھ لے اور دوسروں سے دعا کروانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ عمرے کے لئے آپ نے اجازت دائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آپ جب نکلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اشرکنا یا اخیی فی دعائی ولا تنسنا اے ہمارے چھوٹے بھائی عمر فاروق سے کہا اے ہمارے چھوٹے بھائی ہمیں اپنے دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں اپنے دعاؤں میں مت بھولنا حضور حضرت عمر سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ کر فرماتے ہیں یہ حضور کا کلمہ مجھے دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہے کہ حضور نے مجھے یہ کہنا اس سے کیا معلوم ہوا کہ دوسروں سے دوسروں کے لئے دعائیں کرنی بھی چاہیے دوسروں کو دعاؤں کے لئے کہنا بھی چاہیے اور جو بندہ دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک اللہ فرشتہ پیدا کرتے ہیں وہ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے فرام مسلمان بھائی کو یہ عطا فرما یہ ساتھ والا فرشتہ کہتا ہے والا قبیمت لذالک ہے اللہ اس کو بھی یہی چیز اسی طرح عطا فرما تو فرشتہ اس کے لئے دعا کر رہا ہوتا ہے